اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شوٹ جیان دوستو بابا رازم کی جگہ سرفراز احمد کپتان اور اس کے علاوہ شاہین شاہ فیدی کو اگنور کر دیا گیا ہے محمد عامر کی بھی سیلیکشن اور اس کے علاوہ جناب دس سال بعد بہت بڑا کھلاڑی ڈروپ کر دیا گیا ہے تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایشیا کپ دو ہزار تیس کا جناب سیزن آنے والا ہے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سیزن آنے والا ہے تو میلہ مکمل طور پر جناب سجنے جا رہا ہے بہت ہی زبردست قسم کے انٹرسٹنگ کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑے تگڑے مقابلے دیکھنے کو ملے گے اس وقت تو کوئی اپنی ٹاپ فور بتا رہا ہے کوئی اپنا بہترین پلئر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے وہ مطلب ڈسکشن تو آپ کو بتا ہے اس وقت جاری ہو چکی ہے ورلڈ ک پاکستان کے اندر بھی ملے لگو ہے باتوں کا کبھی احمد شہزاد کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے علاوہ کبھی عمر اکمل کی آ جاتی ہے کبھی محمد عامر کی آ جاتی ہے جو مطلب اس وقت ٹیم سے باہر پھر رہے ہیں ان کی تغریز سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو اس وقت مل رہی ہیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن یہاں پر بھائی عمر گول نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ بھائی میں اب بھی سرفراز احمد کو بابا رازم سے بہترین کپتان مانتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا بہترین کپتان کون ہے جو ٹیم کو بہتر رن کرتا ہے تو وہ ایسر فراز احمد جناب بابا رازم سے عمر گول نے یعنی بابا رازم کے بجائے انہوں نے ایسر فراز احمد کے انتخاب کیا بابا رازم سے بہتر بتایا ایسر فراز احمد کو اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی محمد عامر جو کس وقت انٹرنیشنل کرکر نہیں کھر رہے ہیں وہ شاہین شاہفریدی سے بہتر ہیں تو انہوں نے یہاں پر شاہین شاہفریدی کے ب نہیں ہے لیکن سوئنگ تگڑی اور اس کا فخر زمان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ فخر زمان نے جب اسپیشلی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھئی لوگ بات کرتے ہیں کہ پیس ہو تو کام چلتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ محمد عامر کھل کر شارٹ تک نہیں کھیلنے تھے یعنی کہ کھلے ہی آپ اس کو ہٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی اگر آپ کہہ دیکھ بھر ٹلے مطلب لگانے عامر کو تو وہ نہیں لگنے والے عامر کی گیند کو پر جے فخر زمان نے دعویٰ کیا مرگول کی بھی اب اس کے دس سال بعد بندہ جراب ٹیم سے ڈروپ ہو رہا ہے ڈروپ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ایک انجری کے شکار ہو گیا ورنہ اسٹریلیا کو کہاں پہ ڈروپ کرتا ہے دس سال بعد نیتھن لیون کے بغیر ٹیم اسٹریلیا انگلینڈ خلاف ایشز کے تھرڈ ٹیس میں میدان میں اترے گی اور یہ جناب ایک بڑا کرنا میں مس کرے گی نیتھن لیون کو ٹیم اسٹریلیا بندنی بڑی خدمات اب انجری کے بچارہ شکار ہو گیا جس وجہ اس کو ڈروپ کرنا پڑ گیا تو بہرل جناب نیتھن لیون کے لیے بیسٹ ویشز ہیں کہ وہ جلد کم بیک کرے گا آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کرنا چینل پر پہلی بار جانب سبسکرائب